جی نظرین ہمیں اس وقت مجود ہے کلرد سجدہ میں اور ہمارے ساتھ مجود ہے ایم این اے راجہ جوید اخلاص صاحب جنہوں نے اپنی الیکشن کمپین کا جو اعلان کیا ہے چاند دن پہلے یونین کونسل دویرن کے جو چیرمین راجہ ندیم صاحب کی ریاشگاہ سے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کیا یہ کلرد سجدہ میں مجود ہے اور ان کی مجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ہم چند سوالات کریں گے کیونکہ تیرہ مئی کو جو جلسہ ہو رہا ہے گجر خان میں میاں نواز شریف صاحب سے شریف لہا رہے ہیں اس کی جو دعوت ہے راجہ جوید اخلاص صاحب کی طرف سے ان کو دی گی الیکشن اس جلسے کی جو تیاریاں اس کے بارے میں بھی ان سے سوال کریں کہ تیاریاں کہاں تک پہنچیں اور آپ کیسے ملکم کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو اسلام علیکم جی جی والد سجدہ جی سب سے پہلے تو کلرد سجدہ احمد پہ آپ کو خشب دیر کہتے ہیں تیرہ مئی کو جو جلسہ ہو رہا ہے آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو دعوت دی ہے اس کی تیاریاں کہاں تک پہنچیں دیکھیں جی یہ میاں نواز شریف صاحب کی تیرہ مئی کو آمد ہے یہ میں سبتا ہوں کہ ہمارے علاقہ کے عوام کی کشکستری ہے کہ اس سے پہلے بھی نائنٹین ایٹی خائف سے لے کر آج دوہزار سترہ اٹھارہ ہے تو پوجہ خان کے عوام اور زلہ رلپنڈی کی عوام کل سجدہ کے عوام مجبوری طور پہ پاکستان مسلمی علوم کے آمنو آ رہے ہیں ساتھی رہے ہیں اور گھٹ رہے ہیں تو اس حوالے سے اب چونکہ میرا جو پہلے حلقہ ہے این ایٹی خوٹی ون جو کورٹل تحصیل گجر خان پہ ہم ہوئی تھا اب الحمداللہ تقریباً ساتھ جو نکانسلن ہیں یہ کلر تحصیل کی بھی اس میں اضافہ ہوا ہے تو آج اسی حوالے سے بلکہ اس سے پہلے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مہترم بھائی راجہ ندیم صاحب کے پاس اقتدائی طور پہ وہاں پہ میٹنگ ہوئی وہاں پہ مجھے انتہائی خوشی اور مسرط ہوئی کہ جہاں کے لوگوں نے بڑا ایک محبت کا مظاہرہ کیا نظریاتی لوگ ہیں اور اس سے پہلے بھی میرا چونکہ بطور ظلہ ناظرم اس علاقے کے عوام کے ساتھ اس علاقے کے منتقب جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک رابطے کا سسلہ رہا ہے تعمیر اور ترقی کے سلسلے سے تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علاقہ ایک گفٹ ہے میرے لیے کہ جہاں اتنی واضح اکثریت میں دوست جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ میانواز شیف کے ساتھ جو ہے وہ افیلیشن رکھتے ہیں تو اس حوالے سے میں آج بازارتہ طور پر رجیب صاحب موجود ہیں جو شکت صاحب موجود ہیں ان کو بھی دعوت دینے آئے ہیں باقی دوستوں بھی دعوت دیں گے کہ وہ تیرہ طریق کو کوجر خان کے جلسے میں آہ تشریف لائے کیونکہ یہ جلسوں کا سسلہ جو ہے یہ جنجلہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت آلموست انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور خاص طور پر میاں نواز شیف صاحب کا یہ رمضان مبارک سے پہلے پہلے تقریباً دس گیارہ جلسے ہیں پانچ طریقوں وہ جلم آ رہے ہیں دس طریقوں وہ چکوال ہیں تیرہ طریقوں وہ گجر خان ہیں اور انشاءاللہ طلعہ مجھے فوی امید ہے کہ ظلہ رہنفنی کے عوام اور بلک خصوص انے ففٹی ایٹس جو ابھی موجودہ میرا حلقہ ہے جس میں کلر سیدہ کی بھی یونکتوسنے ہیں کہ پرپور جلسے کے لئے گجر خان کے مقام پہ آپ نے کون سی جگہ سلیکٹ کیے جلسے کے لئے یہ صبح ایڈنسٹیشن اور میاں صاحب کی ٹیم جو سیکیورٹی پوائنٹ ابھی سے تین چار جگہ وہاں پہ جلسے کے لئے موجود ہیں ایک تو کرکر سٹیڈیم ہے لیکن میاں شہباز شیف صاحب نے ساڑھے ساتھ فرون پہ دیا ہے اس کی اپگریڈیشن کے لئے تو وہاں پہ وہ بڑا سٹیڈ آف تی آرٹ سٹیڈیم بننے جا رہا ہے الیٹر لائٹس اور یہ شاید وہاں پہ پرسکشنل کام بہت زیادہ ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس تین چار جگہ موجود ہیں ایک تو ٹیکنیکل کالج ہے وہاں پہ جو پنجاب حکومت کا ہی ہے اور آرمی پنجاب حکومت کرا رہے ہیں وہاں پہلے بھی نائنٹی تری میں بھی اور نائنٹی سیون میں بھی پتور وزیراعظم میاں نواز شیف صاحب کا جلسہ وہاں پہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ اور بھی ہمارے شہر کے اندر ایک لیڈیز پارک ہے اچھی کھلی جب ہے وہاں پہ بھی مہتمہ بینزیر موٹا صاحب نے بھی جلسہ کیا ہے میاں نواز شیف صاحب نے بھی پتور وزیراعظم جلسہ کیا ہے اور بھی میری انتخابی مہم ان کا آخری جلسہ جو ہے وہ نسار اللہ خان اور بیان شہباز شیف صاحب نے بھاپا کیا ہے وہ اس کوٹی پوائنٹ ای بھی ان کی ٹیم بھی فائن لائز کرے گی جو جو سیلیکٹ ہوتی ہے اس کو انشاءاللہ پرسو تاکم جو عوام تک اس کو کیا تو اکو رکھتے ہیں تیرہ میں ایک اس جلسے میں جو مسلم لنگ نون کے جہاد ہیں کس تعداد میں شریک ہوں گے دیکھیں جی یہاں پہ گجر خان میں پچھتی دوہ جب الیکشن ہوا دوہ دا تیرہ کا تو گجر خان میں بظاہر تو بڑا سخت مقابلہ تھا کیونکہ ایک ایک ایکس وزیراعظم راجہ پرویشف صاحب جو ہم پچھلے تقریباً بیس پچیس سال سے ایک دوسرے کے خلاف نبرو آزماں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا احسان عظیم ہیں کہ ان کے مقابلے میں جب بھی الیکشن ہوا ہے تو میں سکرو ہوں گجر خان کی عوام میں سکرو کیا ہے تو پچھلے الیکشن میں بھی بفضل تعالیٰ کوئی کفٹی فور تھوزنڈ کی ڈیڈ تھی میری اور اس طبعہ بھی ہم نے ماشاءاللہ ڈنیور کیا ہے گجر خان کی آدھتک میں سپیسپیکلی مقصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر میٹل رونڈ اس ڈنیور میں دوہزار تیرہ سے دوہزار کھارہ تک میں نے تعمیر کروائی ہیں جو ماشاءاللہ ایک اچھی کوالٹی کی صورت میں ابھی موجود ہے تو تین سوہ تین اربر پیہ جو ہے یہ گیس کی مد میں گجر خان میں خرچ ہوا ہے تقریباً پچاس کروڑ پیہ آہ بجری کی مد میں گجر خان میں خرچ ہوا ہے اور تین گلز ڈگری کالیج یہ اس طور میں ہمارے آہ مارز بجود میں ہے اور آہ اس طرح سے یونیورسٹی بھی اپرووڈ ہے بلکہ میری خواہش اور کوشش ہے کہ بیفور آہ الیکشن جو ہے اس کا بھی سکے بنیاد رکھ دیا جائے وہ بھی کوئی ساڑھے آٹھ سو کنال جگہ کی ہے جو انیورسٹی جو ہے یہ پورے ہتھے کے لیے بلکہ ازاد کشمیر سے لے کر چکوال جیل امکلر گجر خان کیا ہے ایسی ایک بڑی ایک پرائم لینڈ ہے جیٹی روڈ کی اوپر باغلی اوٹر کے سامنے تو وہ بھی میری خواہش ہے کہ بیفور آہ الیکشن جو ہے انہا اس میں ہماری ہم تو اپنا ایک جو بیانیاں تعمیر اور ترقی کا وہ لے کر عوام کے پاس جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں سابق عوضر خان کی عوام اور خاص طور پہ جو نئی ہماری اڈیشن اٹھ گئی انشاءاللہ میں کبھی امید ہے کہ یہ لوگ بڑھ چڑھ کا ایسا بھی لیں گے اور اندہ انتخابات میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک توقع پاس پاکستان جیسا کہ ابھی آپ نے بیان کیا ہے کہ سابقہ وزیراعظم سے جیسے آپ کو پچھتے الیکشن ہوئے اس میں آپ کو کمیابی نصیب ہی عامدہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں آپ کیونکہ نیا علقاء آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئے آپ نے آپ کو آپ کس جگہ پر دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک تو میں پہلے تو بات کروں گا جہاں سے میں پہلے الیکٹ ہوا ہوں کہ وہاں بھی یہ بڑے چرچیں ہیں راجہ پریشت صاحب کے بڑے میگا پراجیکٹ اور یہ وہ ان کے تو تمام پراجیکٹ نیب زدہ ہے دو سو بسٹ پریجیکٹ منصوبے ہو کے گیس کے اور خاص طور پر روڈ سیکٹر کے اس وقت بھی نیب کے اندر ہے کچھ ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں کچھ دائر ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے تو ان کا اگر وہ فارٹی سیون بلین اگر مجھے خان میں ان لیٹرن سپیرٹ اگر خرچ ہو جاتا تو پھر آج میری جگہ وہ یہاں بیٹھی ہوتے ہیں ہر بندے کے علم ہے کہ انہوں نے جو ان کے بھائی نے اور ان کی عزیزوں نے جس تھی کسی کرپشن کی ہے تو اس حوالے سے میں نے تو انہیں چیلنج کیا ہے کہ بھائی گجرخان میں ہیں باقی آپ چھوڑے تین ہمارے میجر پوائنٹس ہیں دوسرا مڑا بڑا قصبہ ہے دولتالا اور تیسرا میں نے راجہ پرویش صاحب کی ہوم یونی کانسل ہے جو میری بھی ملکہ یونی کانسل ہے ایک زمانے میں ہمارا ایک ہی یونی کانسل میں گار آتے تھے تو تینوں میں میں نے اسے چیلنج کیا کہ ان تینوں کا آپ مازنہ کر لیں کہ آپ نے بطور وزیراعظم اگر ان تین جمعوں پر زیادہ کام کیا مجھ سے تو پھر میں الیکشن سے بڑھا ہو جاؤں گا کسی بھی فیلم میں کسی بھی جگہ پہ ہے وہ تعمیر اور ترقی کے مقابلے میں حوالے سے کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے اور پی ٹی آئی ابھی نئی نئی جماعت ہے وہ بھی جو ان کے امیدوار ہیں مطبقوں تھا تھی یونی کانسل یہ میرا کیونکہ پرانا جو الکا تھا جہاں سے میں پانچ دفعہ میمبر سوائی اسمبلی رہا ہوں فضل تعالی ووت میں نائنٹی ایٹی فائی سے وہاں پہ تعمیر اور ترقی کا سسلہ جائلی رکھا ہوئے وہاں پہ خاص طور پہ الیکٹر فکیشن ہنڈر پرسنٹ اس طرح روڈ سیکٹر کوئی ایسا گاؤں نہیں جہاں پہ روڈ نہیں پہنچی لیکن یہ جو شرکی علاقہ یہ بڑا ہی پسماندہ تھا اور اس پہ مجھے بڑا جان توڑ کر کام کرنا پڑا ہے اور خاص طور پہ ہمارے جو بیڈی آئی کی امیدوار ہیں تھاتھی سے موقع تعلق ہے تو تھاتھی یونی کانسل میں بھی جتنے پسماندہ دیا تھے سب تک میں نے سڑکیں پہنچا دی ہیں اور ابھی یہ آپ کے ملکہ یونی کانسل ہے بیول یہ بھی اسی طرح پسماندہ تھی کیونکہ مجھے تو خطور ناظم کام کرنے کا موقع ملا تو اس وقت میں نے اس علاقے کی تین بڑی آٹریز ہوئے مجھا خان بیول بیول کلر اور کازیاں سے ساتھی تک یہ روڈ اس وقت 24 فیٹ جو آج بھی یہاں پہ موجود ہیں یہ اس وقت میں نے تعمیر کروائے اور اب ماشاء اللہ بیول کے اندر بھی میں نے تقریباً یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم ملک صاحب ہمارے خیاد صاحب کو یہ اس بات کی تائید کریں گے کہ نو دس سڑکے اس تنیور میں جو خومی اسمبلی کی طرف سے نیشنل ایز ای میمبر نیشنل اسمبلی کو میں نے تعمیر کروائی میرا کیونکہ مفضل تعالیٰ مجھے آلمست اٹھتیس برس ہو گئے میں انٹین سیوٹی نائن آنوڑ میں اس وقت میں کام کر رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور جو رفان کے عوام کی میں سنتا ہوں کہ ان کی مرمانی ہے کہ آج تک وہ پرداشت کر رہے ہیں اور آج تک بھی عوام کے اور میرے درمیان ایک اعتماد کا رشتہ اب بھی قائم ہے جو انشاء اللہ تعالیٰ یہ نے اٹھامن جو کہ ابھی اٹیچ کیا گیا آپ کے ساتھ شیساہ جونیا کونسل لگی ہیں اس علاقے کو آپ کے اس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ پہلے اس ماہ میں آپ کے تیسرا چوتھا اس کلر سیدہ کے علاقے میں چکر رہے ہیں تو جہاں کے لوگوں کا فیڈ بیک آپ کے ساتھ کیا ساتھ کیا ساتھ جگہ رہا ہے دیکھیں جی مجھے تو میں بالکل مبنی برحقیقت بات کر رہا ہوں کہ گجر خان سے بھی زیادہ یہ لوگ یہ نظریاتی ہیں ایک سوچ رکھنے والے ہیں اور خاص طور پر یہ علاقہ بھی اس طرح نیار نہیں میرے لئے کیونکہ پہلے میں نے بھی اس علاقے میں دو اور آئی تین سال پتہ رہا ناظر کام کیا ہے اکثر دو جو ہے جو الیکٹر لوگ ہیں جو نان الیکٹر لوگ ہیں اکثر لوگوں کے ساتھ جو ہے موشناس آئی ہے جس طرح جہاں میں بیٹھوں تو جو مسائن صاحب ہمارے بزرگروں کی طرح ہیں جیسے اس نے چھتیس چالیس سال سے اتعلق واسطہ ہے تو ادھر بھی ماشاء اللہ مجھے کوئی دکت نہیں برکے میں سبتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک مزید ازافی مدد پہنچی ہے جو میں سبتا ہوں کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری بلائی کے لئے پرام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ان کی مدد کے راستے بھی موار کر دیتے ہیں تو میرے یہی سوچ ہے کہ یہ علاقہ میرے لئے بہت ہی محمد و محمد ثابت ہوگا کیا اس کی کوئی خاص وجہ یہی تو نہیں کہ آپ کا جب تکر سیدھا میں چکر لگتا ہے دیکھنے میں آ رہا ہے آپ کے ساتھ زیادہ در جنگ سو سائٹی آپ کے ساتھ چاہ رہی ہے جیسے شبکل صاحب ہوگے ندیم صاحب ہوگے تو اس کے پیچھے کیا چھپا ہوگا راز ہے دیکھیں جی اپنا میرے ساتھ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ 1979 سے جو گروپ میرے ساتھ پرانے میرے علکے میں آج میرے ساتھ ایسے چینرمن بھی موجود ہے جو اٹھویں اٹھویں ٹرم میں جیت کر آ رہے ہیں یہ اپنا ایک اگر آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ ایک اچھا میرے لوگوں کے ساتھ بھی بڑا سنسیارٹی کا تلگیا باقی کام دنیا کے ہوتے بھی رہتے ہیں نہیں بھی ہوتے لیکن اگر عوام کے ساتھ اگر آپ سنسیر ہیں تو پھر پاکستان کے عوام یارکہ کے عوام تبھی بھی آپ کو لیٹ دون ہی کرتے ہیں کلر سیدہ میں کلر سیدہ کو جو موجودہ جٹ دا لگ رہے ہیں چوڑے میں مصار علی خان صاحب کا بڑے ترکیاتی کام ہے ان کے کلر سیدہ کو ارتھے گر دنوا گئے ہاتھ میں تو کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر آپ آمدہ الیکشن میں آپ کی جیت ہوتی ہیں تو وہ جو خلا ہے وہ پور ہوگا کلر سیدہ میں دیکھیں جی چوڑ ساب کا پارٹی کی اندر اپنا ایک مقام ہے ماشاءاللہ پاکستان کی جو سینئر ترین ہماری لیڈرشپ ہے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کی ماشاءاللہ اتنی سیاسی تاریخ میں اور لکیلی میں سمتا ہوں کہ یہاں کی اس علاقے کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے کیونکہ نائنٹین ایٹی فائیب سے ہم اکٹھے چلے آ رہے ہیں چاہے وہ شاید فاکان عباسی صاحب ہوں راجہ زفلق صاحب ہوں راجہ مہندلی صاحب ہوں یا چوہ نصار علی خان صاحب ہوں اس وقت میں سکتا ہوں کہ یہ علاقہ تو کچھ پسمت ترین علاقہ ہے خاص طور پیس حوالے سے کہ یہ مسلملیق کے اندر یہ تمام دوست جو ہیں یہ اس وقت بڑی ہائی پورفائل پوسٹو بے ہیں ایک وزیریازم ہے راج اپڈاکٹ صاحب جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں راجہ اشفاق صرف صاحب ہے وہ صوبائی وزیر ہیں محمد علی صاحب جو ہے وہ یہاں پہ ایڈوائزر ٹو چیف ورسٹر ہیں اور اسی طرقے سے مطلب ہمیشہ ان کا یہ تو ظاہر میں ان کے ساتھ تو اپنا کمپیریزن رائے صاحب کے ساتھ یا چوئی صاحب کے ساتھ تو نہیں کر سکتا ان کا ماشاءاللہ کا تو بہت بڑا ہے اور ان کی دیلیورنس بہت زیادہ ہے لیکن جس طرح میں نے آپ کے پہلے بتایا کہ میرا بھی دوسرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے سنگل ایجنڈا ہے اور وہ تعمیر اور ترقی کا تو انشاءاللہ جو مسائل رہتے ہیں وہ ہم اپنے اس لیڈرشپ لوگل جو نیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ان کی مشاوط کے ساتھ انشاءاللہ اللہ عال کرے گا این ایٹ اون کے جو میں لے کے نیچے تین ایم پی آرہے ہیں مطلب کوئی ایم پی آرہے ہیں دیکھیں یہ تو پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے اور میرے سمیت میرے دیکھیں اپن بلکل ہے پارٹی کے ساتھ ہم تمیٹڈ ہے کہ جس کو بھی پارٹی ٹگٹ دے گی ہم اس کے ساتھ ہیں مجھے ٹگٹ ملتا ہے تو میں دوسرے دوستوں سے بھی تو اپو کرتا ہوں کہ وہ ساتھ چلے گی اسی طرح یہی سبائی ساملی میں بھی کہ جو لوگ سٹنگ ہیں ان کا بھی آکھ بنتا ہے جو نئے دوست پارٹی اسی طرح چلتی ہیں کہ نئے لیڈرشپ بھی آتی ہے لوگ اپلائی کر رہے ہیں ہمارے دوست کر رہے ہیں پارٹی لے کر ایک انشاءاللہ باب تیشدہ ہے کہ پارٹی یونائیٹ رہے گی اور جس کو بھی ٹکٹ ملے گا بلکل پوری اپنا تیانداری کے ساتھ پوری ٹیم باٹ کو ہوگا میرا آخری سوال آپ سے سیٹنگ ایم پی ہے اس وقت راجہ محمد علی صاحب اور افتھار وارسی آرے دی موجود ہے سیٹنگ ایم پی ہے مسلم لیڈون کی طرف سے اس کے نامہ جو شوکت بٹی صاحب تھے ان کے جائلی ڈگری کے اس کے بارے میں کوئی ایک چار رہے ہیں اگر وہ نائل ہوتے ہیں دون کی جگہ ٹکٹ آپ کے نظر میں کس کو ملنا چاہیے دیکھیں ابھی تو چونکہ معاملہ صاحب جوڈیس ہے ویسے جماعت کا ایک جو پرنسی پر لاب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی میمبر نے اگر حلقے میں بھی اس کی رپٹیشن ٹھیک ہے پارٹی کے اندر بھی اس نے اپنا وائلیشن نہیں کی اور اسمبلی کے اندر بھی انہوں کی پر فارمس بہتر ہے تو پھر تو ٹک پر ٹون ہی لوگوں کو جانا ہے لیکن اگر کہیں پارٹی سمجھتی ہے کہ ان سے کوئی بہتر یا اگر کسی میں کوئی کمی کمزوری ہے تو پھر پارٹی چینج بھی کر سکتی ہے راجہ عمید صاحب کے بارے میں آپ کا کیا کہا رہے ہیں راجہ عمید صاحب جی ہم کٹھے سفر کیا ہم نے 92 میں وہ میری اس قابلے میں شامل ہوئے دو دفعہ وہ زلہ کانسل کے ممبر وہاں پہ بنے تحصیل کی ہمارے پریزیڈنٹ ہے ہمارا آپس میں بہت پیار کا اور بڑا ایک انڈیسٹینڈنٹ کا تعلق ہے اور دو الیکشن ہوں نے لڑے بھی ہیں بڑے کلوز مارجن پر وہ الیکشن ہوں نے لوس کی ہیں تو وہ بھی بالکل اس رن میں پوری طرح موجود ہیں اور پھر انشاءاللہ جو ہی یہ سارے چیزیں سامنے آتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی کنسلن ہو رہے ہیں جی نظرین ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ جوید اخلاص صاحب اور جاتے جاتے کلر سجدہ اور اس کی گردونا کی عوام کے لیے ان سے ایک خصوصی پیغام لیتے جائیں گے جی راجہ صاحب بس یہی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ جو اس وقت ملک کے جو سیاسی اور اقتصادی علاہت ہیں پاکستان کا ہر جو محبی وطن آدمی ہیں وہ ان علاہت کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ کمورٹنیور پورا کر رہی ہے یہ سسٹم چلتے رہنا چاہیے اور تمام اداروں کا اترام جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے ہر ادارے کو اپنی ڈومین کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے اس سے مسائل پیدا نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ یہ ملک جس کرائیسس سے دیشت گردی سے ماشاء اللہ بڑی مشکل سے ہم یہاں نکلے ہیں پجدی کے بران پر قابو پایا ہے فارن انویسمنٹ آ رہی ہے تو یہ جو اچھی پالیسیاں اکومت کی اگر ہمیں موقع ملتا ہے دوبارہ تو یہ اچھی پالیسیاں دوبارہ کانٹینیو کریں گی جیسا کہ کل کے بجٹ سے آپ کو پتا ہے اور اگر کوئی دوسری بھی حکومت آتی ہے تو اسے بھی جو اچھی پالیسیاں ان کو جاری رکھنا چاہیے جی نظرین ہمارے پرگرام لوگ لوگ کا ٹائم ختم ہو چاہتا ہے دلنماز فیصل آپ سے چاہتا ہے اجازت راجل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو مارے پرگرام میں تشریف لائے